نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری کمپنی نانکنا مشینری کمپنی انمول مشینری کمپنی اور گرکیت مشینری کمپنی میں سواگت ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں بہت سارے بزنس آئیڈیا دیکھتے رہتے ہیں آج ہم آپ کے لیے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو آپ بزنس کر کے دیلی بیس سے پچیس ہزار پروفٹ رام سے کما سکتے ہو بہت ایزی بزنس ہے فولی آٹومیٹک مشین ہوئے گی اس میں آپ نے بس رول لگانا ہے پرڈکٹ بن کے نکل جائے گا اس کو پیک کر کے آپ سیدھا مارکٹ میں بیس سکتے ہو یہ پرڈکٹ کی بہت زیادہ ڈمانڈ ہے مارکٹ میں جس کا نیم ہے ٹیشو پیپر مکن اس کو نیپکن بھی کہتے ہیں ٹیشو پیپر بھی کہتے ہیں اس کی اس لیے بہت زیادہ ڈمانڈ ہے کیونکہ ہر جگہ ریسٹورنٹ ہوتل کوئی بھی آپ دیکھ لوگے ہر جگہ پر اس کی ڈمانڈ رہتی کیونکہ جس نے بھی کھانا کھانا ہے ہاتھ اس نے بعد میں ٹیشو سے صاف کرنے کوئی بھی جگہ دیکھ لوگے ٹیشو کی سب سے زیادہ ڈمانڈ ہے یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رول لگاتا ہے یہ جمپو رول آتا ہے بڑا یہ پچاس کے جگہ بھی آتا ہے سو کے جگہ بھی آتا ہے دو سو کے جگہ بھی آتا ہے یہ اٹھارہ جیئے سم کا اس میں اپروکسیمیٹ پیپر لگتا ہے تھکنیس آپ زیادہ بھی کر سکتے ہو اٹھارہ جیئے سم جو نورمل چلتا ہے وہ ہوتا ہے بیس جیئے سم بھی چل جاتا ہے بائیس بھی چل جاتا ہے یہ اس کا یہاں پر رول لگانا ہے آٹومیٹک یہ پھر پرنٹنگ یونٹ آتا ہے یہاں پر یہاں پر پرنٹنگ یونٹ ہے آپ نے کوئی بھی لوگو لگانا ہے کسی ریسٹورنٹ والے کا لوگو لگانا ہے کسی ہوتل لگا لگانا ہے تو آپ کو اس میں آپ انک ڈال کے لوگو لگاؤ گئے تو وہ پرنٹ ہو جائے گا اس کے آگے آکے یہاں پہ ایمبوسنگ ہوتی ہے اب نیپکن کے اوپر دیکھو کہ یہ ڈیزائن لگا ہوتا ہے کوئی فلاور والا ڈیزائن ہے کوئی ایسے ایمبوسنگ ہوئی ہے ڈوٹ ڈوٹ پڑے ہیں کوئی بھی اپنے ڈیزائن ڈالنا ہے تو یہاں پہ ڈلتا ہے یہ ایمبوسنگ ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ اس کی کٹنگ ہوتی ہے پہلے یہاں پہ شیٹ بنتی جاتی ہے آگے یہ بینڈ سو مشین لگا ہوتا ہے ساتھ میں یہ بھی مشین کا پارٹ ہے یہ بینڈ سو مشین ہے یہ نیپکن بنا ہویا ہے اس مشین میں کوئی بھی چھوٹا بڑا سائز کوئی بھی سائز بنا سکتے ہو خر ٹائپ کا نیپکن بن جائے گا چھوٹا بڑا سائز سر ٹائپ کا نیپکن بن جائے گا اس میں ایسے چار فولڈ ہو کے نیپکن بنتا ہے آپ کو نیپکن یہاں پہ جتنے نیپکن کا بندل بنانا ہے بیس نیپکن کا تیس کا پچاس کا سو کا بندل بنانا ہے وہاں پہ ایک نیپکن اوپر ہو جائے گا مشین میں سیٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ آپ جتنے بندل بنانا ہے اس میں فیڈ کر دو کہ ہم نے پچاس پیکٹ کا بندل بنانا ہے وہاں پہ ایک نیپکن یہاں پہ راکے اوپر کو جائے گا آپ کو پتہ جل جائے کہ یہاں پہ پچاس نیپکن کا بندل بن رہا ہے اب اس کو اٹھا کے بس پیکنگ کرو اور مارکٹ میں سیل کر سکتے بہت ایزی مشین ہے یہ بھی ماری ملکی اڈوانس مشین پوری آٹومیشن میں نائی ہوئی ہے اس میں جو یہ بینٹسو لگا ہوا ہے اس کو اگر آپ نے کبھی دار لگانی ہو اس کٹر کی تو یہ مشین میں ہی لگا ہوا ہے دار لگانے کے لیے یہ ہم نے نیچے دار لگانے کے لیے لگایا ہوا ہے کہ آپ کو بلیڈ اتارنے کے جورت نہیں ہے یہاں سے آپ کی مشین کی دار لگ جائے گی بلیڈ کی بھی فولی آٹومیٹک مشین ہے بہت ایزی کام ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ماری ساری خود کی مینفیکچرین ہے کوئی بھی مشین مارے یہاں پہ بنتی ہے جہاں پہ ہی ساری فیبریکیشن ہوتی ہے ساری مشین اے تو زیٹ جو مشین بنتی ہے ہمارے اندر ہی مینفیکچرین ہوئے گی ساری یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ماری فیکٹری ہے یہ فیبریکیشن اے ریا ہے پیش یہ اس کے پینٹ اے ریا ہے ادھر ہمارے مشین جو ریڈی سٹاک مشین ہے وہ پڑھا رہتا ہے اور بھی کافی ٹائپ کی مشین ہوتی ہیں مارے پاس پیپر کے لیٹیڈ یا ایسے نوٹ بک میکنگ مشین ہو گیا پیپر کٹنگ مشین ہو گئی وائر کے لیٹیڈ ہوتی ہیں سب ہی ٹائپ کی مارے پاس مشین مل سکتی ہیں جو یہ ٹیشو پیپر کا جیسے پیپر ہے ہی ٹائپ کی مارے پیپر دوستو اگر میں اس کے آپ کو رام ٹرل کے بارے میں بات کرتا ہوں اس میں دو ٹائپ کی رام ٹرل ہوتا ہے ایک ہارڈ پیپر ہوتا ہے جو پروکسی میں اس کا رام ٹرل کا پرائز ہوتا ہے سکسٹی رپیس سے لے کے ایٹی رپیس تک ہوتا ہے ٹوالٹی کے سافت سے وائٹ نیس کے سافت سے اور جی ایسے م کے سافت سے آپ کا رام ٹرل ملے گا تو اسی سافت سے اگر آپ یہ یہ مشین کی پڈکشن ڈیلی کی ڈائی لاکھ پیس کی پڈکشن ہے اگر آپ سو پیکٹ کا بھی ایک سو نیپکن کا ایک پیکٹ بناناتے ہیں تو ٹوانٹی فائی ونڈرڈ پیکٹ آپ کی ڈیلی کے بن جائیں گے تو پر پیکٹ کے اگر آپ کو دس پر بھی پروفٹ آ رہا ہے تو آپ ڈیلی کے پچیس ہزار پی رام سے کما سکتے ہیں بہت ایزی بزنس ہے ایزی مارکیٹ ہے جتنی پڈکشن چاہیے دس لاکھ پیس کی پڈکشن نکال ہوگے تو وہ بھی ایزی لی سیل ہو جاتی ہے مارکیٹ میں موسیقی 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 موسیقی